بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس فرد دوہزار تین میں سپیلنگ اینڈ گریمر چیک کا جو آپ چاہے ہیں وہ کیسے استعمال کر جاتا ہے اور اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے یہ میں نے ایک فائل اوپن کی ہے اس میں کچھ میں نے گریمر کے لحاظ سے مسٹیک کیے ہوئے جملے لکھے ہیں کچھ ورڈز جو ہیں جو اس کی ڈکچنری میں نہیں ہیں وہ لکھے ہیں کچھ غلط سپیلنگ لکھے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجے ہی ایس آبوہ یہ ایک جملہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں کوئی لفظ مسٹیک نہیں کوئی گریمر مسٹیک نہیں تو اس نے یہ کوئی انڈر لائن نہیں کیا کوئی لفظ اب اس نے یہ انڈر لائن کیا ہے آر آر کو اس نے انڈر لائن کیا ہے گرین لائن سے اور صدر کو اس نے کیا ہے ریڈ لائن سے کنٹری کو اس نے کیا ہے ریڈ لائن سے اب ریڈ لائن کس چیز کی انڈکیشن کرتا ہے ریڈ لائن کسی بھی لفظ کی نیچے ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لفظ غلط لکھا ہے اس کے سپیلنگ جو ہیں وہ غلط لکھے ہیں اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ٹھیک بھی لکھی ہو تو اس کی ڈکشنیری میں وہ لفظ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ریڈ لائن دیا ہے سبز لائن اس وجہ سے دیتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو یہ جملہ ہے اس میں گرامیٹیکلی کوئی مسٹیک ہے جیسے ہی آر آبائی کوئی جملہ نہیں بنتا ہی اس آبائی ہوتا ہے تو اس نے یہ آپ کو ایررز انڈکیشن کر دی اس کی آپشن میں ہم جائیں گے سپیلنگ انڈ چیک ایررز میں تو یہاں پہ آپ ٹولز میں جائیں گے سپیلنگ انڈ گرامر آپشن کھل جائے گا اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایف سیون ایف سیون پرس کر کے بھی آپ اس ونڈو میں جا سکتے ہیں اب یہ اس نے یہاں پہ جب ونڈو کھلی گی تو اس نے پورے لفظ کو ہی سبز کر دیا ہے یہاں پہ اس نے صرف لائن کو سبز آر کے نیچے جو لائن تھے وہ سبز لائن ڈال دی تھی جبکہ یہ ونڈو کھلی گی تو اس نے پورے لفظ کو سبز کر دیا ہے کہ جس میں گرامرٹیکل میں سٹیک ہوگی تو اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ یہ غلط دکھا تو اس کا کیا ٹھیک ہونا چاہیے مطلب تو وہ آپ کو بتایا گا نیچے سجیشنز میں تو یہاں پہ وہ آپشن بھی دے رہا ہے کہ ہی اس آبوائے ہونا چاہیے آر کی جگہ اس ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو اس نے یہ والا جو لائن تھی آر کی جگہ اس کر دیا ہے اس طرح آپ اس کو خود ون بے ون کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں دوبارہ میں اس کو ایف سین کا بٹن پریس کرتا ہوں دوبارہ پھر یہ آر دے رہا ہے کسی جو سیکنڈ لائن ہے اس کو بھی میں اگر اگنور کروں گا تو یہ کوئی کریکشن نہیں کرے گا اگر میں اسی پہ سجیشن پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہ چینج کر دے گا اب یہ تھرڈ والی لائن ہے اس کو بھی آرہا ہے اس کو بھی اوکی کر دیتا ہوں یعنی کہ ڈبل کلک کر کے اس کو سیٹ کر دوں اب اگل آپشن یہ صدر کا جو دے رہا ہے یہ غلط دے رہا ہے کہ اب صدر اس نے فل ریڈ ریڈ کلر میں شو کیا ہے جبکہ یہاں پہ فائل میں صرف ریڈ لائن شو کی تھی اب یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو غلط ہے صدر کا ریچشن نے سجیشن دی ہے ایس اے ڈبل ڈی ای آر جو اس کی ڈکشنری میں ہے ہم ایس اے ڈبل ڈی ای آر لکھتے ہیں اب ایس اے ڈبل ڈی ای آر پتہ نہیں کیا مطلب بنتا ہے کسی اور انگلش کا کوئی ورڈ ہوگا یا کوئی ورڈ ہوگا تو ہم نے یا تو اس کو اگنور کر دیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے صحیح لفظ لکھا ہے تو اگنور کر دیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن دوبارہ نہ آئے کیونکہ یہ لفظ صحیح ہے تو ہم نے اس کو ایڈ ڈو ڈکشنری کر دینا ہے یعنی اس کی ڈکشنری میں یہ لفظ ایڈ ہو جگہا ہے دوبارہ جب ہم صدر لکھیں گے اس پیلنگ کے ساتھ تو وہ ایڈ ایرر نہیں دے گا اب یا ہم اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اب میں ریپلیس اس کو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لفظ یہ ٹھیک ہے اگر مجھے ریپلیس کرنا ہے اسے تو مجھے add to dictionary ہی کرنا پڑے گا یہاں پہ یہ دیکھیں add to dictionary اب add to dictionary کر دیا تو اب صدر جب بھی میں لکھوں گا تو وہ کوئی error نہیں دے گا یہ دیکھیں دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں کوئی error نہیں دے گا اب country کا country کا option یہ غلط دے رہا ہے تو اس کو میں change all پہ کلک کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلا جو اس نے highlight کیا ہوا ہے یہ ٹھیک spelling کے ساتھ کیا ہوا ہے اب اس کے ساتھ وہ replace کر دے گا اگر میں کہتا ہوں صرف c u and t ra یہ ٹھیک لفظ ہیں تو change all پہ کلک کرتا ہوں تو اس لفظ کے ساتھ وہ replace کر دے گا یہ لفظ کیونکہ غلط ہے یہ spelling اوپر والے لفظ ٹھیک لکھے ہیں تو مجھے یہاں پہ اس کو highlight کر کے click کرنے کے بعد وہ اس لفظ کو اس کے ساتھ replace کر دے گا change all پہ میں کروں گا تو یہ تمام replacement اس نے کر دی یہ دیکھیں country کے تمام جگہ پہ spelling سے یہ کر دی اس طرح آپ spelling اور grammar چیک کر سکتے ہیں نبois quہ ان مُس مُو میو